السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے کسی غریب کا غلطی سے بھی مزاق مت اُرانا کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی کسی کا دل نہ دکھانا اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا اخلاق کبھی نہیں ہارتا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے تنقید کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لئے جہالت ہی کافی ہے تنقید تنز فقربازی سے حوصلہ نہ ہارو شور کھلاری نہیں تماشائی کرتے ہیں قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لئے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے صبر انسان کی بنیاد ہے نرمی کامیابی کی کنجی ہے سچائی حق کی زبان ہے سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے جب چاکو خنجر تیر تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جاؤ گے نماز مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو حوصلہ افضائی کرنا سیکھئے پریشان تو سب ہی کرتے ہیں لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرہ کو مت دیکھو بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھو کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحی کی بھی محلت نہیں ملتی دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین